اسلام علیکم پیارے بچوں کل ہم نے پڑھا تھا کلاس تھرڈ اردو گرمبر میں ہم نے پڑھا تھا ووڈ آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ ہے جملہ تو جملہ کسے کہتے ہیں لفظوں کا ایک ایسا مجموعہ جس سے کوئی مکمل معنی ظاہر ہو جملہ کہلاتا ہے لفظوں کا ایک ایسا مجموعہ جس سے کوئی مکمل معنی ظاہر ہو جملہ کہلاتا ہے اس کی انگلش دیفنیشن ہے اس کی مثال ہے اسلام نے اپنا سبق یاد کیا یہ ایک جملہ ہے اگر اس جملے کے لفظوں کو اُلٹ پُلٹ کر دیں تو جملہ درست نہ رہے گا اگر یہ جو ہم نے ایکزمپل دی اس کی مثال اسلام نے اپنا سبق یاد کیا اگر ہم اس کے لفظوں کو اُلٹ پُلٹ کر دیں آگے کا پیچھے پیچھے کا آگے کر دیں تو اس کا کوئی مانا نہ رہے گا تو یہ جملہ درست نہیں رہے گا ہر جملے کے دو حیثے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بچو جملے کے کتنے حیثے ہوتے ہیں ویری گوڈ دو ٹھیک ہے ایک کو بولتے ہیں مسندِ علیہ یعنی سبجیکٹ دوسرے کو بولتے ہیں مسند یعنی کہ پریڈیکیٹ تو مسندِ علیہ کیا ہوتا ہے جس شخص یا چیز کے بارے میں کچھ کہا جائے اسے مسندِ علیہ کہتے ہیں یعنی The person or things we speak about is called سبجیکٹ اسے کیا کہتے ہیں مسندِ علیہ اس کی مثال کیا ہے جعوید سیب کھاتا ہے اس جملے میں جعوید کیا ہے مسندِ علیہ ہے ٹھیک ہے بچو اب مسند اب دوسرا کیا ہے ہمارا مسند مسند علیہ کے بارے میں جو کچھ کہا جائے اسے مسند کہتے ہیں یعنی کہ مسند علیہ سبجیکٹ کے بارے میں جو بات کہی جائے اسے کیا کہتے ہیں مسند کہتے ہیں یعنی کہ پریڈیکیٹ کہتے ہیں what we speak about the subject is called پریڈیکیٹ جعوید سیب کھاتا ہے جعوید سیب کھاتا ہے تو اس جملے میں سیب کھاتا ہے کیا ہے مسند ہے کیونکہ ہم نے سبجیکٹ کے بارے میں بات کی تو اس بات کو کیا کہتے ہیں جو سبجیکٹ کے بارے میں کی جائے مسند ٹھیک ہے اب آپ کے لئے نیچے مشک ہے جملے کی تعریف کریں تو ابھی ہم نے پہلے میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ جملہ کیا ہوتا ہے لفظوں کے ایک ایسا مجموعہ جس سے کوئی مکمل معنی ظاہر ہو جملہ کہلاتا ہے ٹھیک ہے سنٹینس اس کی اگزمپل کیا دی ہم نے اسلم نے اپنا سبق یاد کیا ٹھیک ہے اب دوسرا کوسچن ہے بتائیے جملے کے کتنے حصے ہوتے ہیں تو آپ کو بتانا ہے جملے کے کتنے حصے ہوتے ہیں ابھی ہی ہم نے پڑھا ہم نے کیا پڑھا جملے کے دو حصے ہوتے ہیں ایک مسند علیہ اور دوسرا مسند یعنی سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ اب ہمارا تیسرا کوسچن ہے مدرہ جزیل جملوں میں مسند علیہ اور مسند الگ لگ لکھیں ٹھیک ہے الگ کر کے ان کو لکھیں مسند اور مسند علیہ ٹھیک ہے یہ آپ کو ہوم ورک ہے یہ تینوں کوسچن انور دوڑتا ہے امجد پڑھتا ہے اس میں انور جو ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے مسند علیہ ہے اور دوڑتا ہے کیا ہے مسند ٹھیک ہے اب اس میں امجد پڑھتا ہے کیا ہے مسند علیہ اور پڑھتا ہے کیا ہے مسند تو آج کا ہمارا سبق جائیں پہ ختم ہوتا ہے مجھے امید ہے آپ کو اچھے سماج آ گیا ہوگا اللہ حافظ